اللہم لَا اُهْتِ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ هَتَّى تَرُضَىٰ اللہم لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْحِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم خَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم گران قدر بزرگون و جوان دوستو محترماء اور بہنو ناظرین اور حاضرین اور سامعین انسانی جان کی حرمت کے موضوع پر کچھ باتیں انشاءاللہ آج ارز کروں گا انسانی جان کی قدر قیمت اتنی گھٹ گئی ہے کہ چونٹیوں کو جیسے مسل دیا جاتا ہے یا مچھر اور مکھی کو جس طرح سے لوگ بڑی آسانی سے مار دیتے ہیں یا نادان بچے بچپن میں جس طرح سے پتنگوں کو مومبتی میں جلا دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں انسانی جان کی سورتحال یہ بن گئی ہے انسانی خون کی ارزانی کا واقعہ آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں بائیس نومبر کے ہنڈو میں یہ ریپورٹ آئی ہے کہ ہمارے ملک کے دارالحکومت میں سالہ نا چار سو ساڑھے چار سو مرڈرز اور کلنگز ہوتے ہیں اور ان میں سے انیس بیس فیصد روڈ ریز کے کلنگز ہوتے ہیں سڑکوں میں مشتعل ہو جانا چھوٹی چھوٹی بات پر کسی رکشہ والے نے جگہ نہیں دی پارکنگ کے دوران اختلاف ہو گیا چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی سے ٹکرا گئی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات پر لوگ مشتعل ہوتے ہیں غزبناک ہو جاتے ہیں غصے میں آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں اور فوراں حملہ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس دلی شہر کے اندر سالہ نا ستر سے اسید لوگوں کی موت ہوتی ہے مرڈر ہو جاتا ہے کلنگ ہو جاتی ہے ابھی ہم نے دیکھا گزشنہ ہفتے پاکستان میں سیال کوٹ میں ایک فیکٹری کے ورکر کو جو سری لنکا کا تھا اس غیر مسلم پر یہ الزام تھا کہ اس نے احانت رسول کی کچھ باتیں کہیں اگر ایسا کچھ ہے بھی تو لاؤ آف دا لائن کو کام کرنا چاہیے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا کوئی اختیار اسلام نہیں دیتا جس سنگ دلی کے ساتھ جس وہشیانہ طور پر جس سفاکی کے ساتھ لاتوں سے گھوسوں سے لکڑیوں اور ڈنڈوں سے اسے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دی گئی ہے اور لوگ اس کے بعد ہیں ترف تماشا یہ کہ حب رسول کے ترانے پر رہے ہیں حب رسول کے نارے لگا رہے ہیں حیف ان لوگوں پر افسوس رحمت اللی العالمین کے ماننے والوں پر جن لوگوں نے اس طرح کئے کا کارنامے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیبات کی آئین زید ہے شرم کی بات ہے چلو بھر پانی میں ڈوپ مرنے کا مقام ہے اسلام تعلیم نہیں دیتا کہ عوام اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل کر دیں مار دیں یہ شراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ شرعن ناجائز عمل ہے ابھی آپ ناگلائن میں کچھ دنوں پہلے دیکھتے ہی کہ ملٹری نے کس طرح سے گولی برسائی اور چودہ عام لوگ شہری نہت عوام مارے گئے ملٹری کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عوام پر وہ گولی چلائیں لیکن ان کے پاس ایک سپیشل پاور ہے وہ ہے عام فورسز سپیشل پاور ایک جس کے تہہے چودہ لوگ موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے یہ عوام تھے اور افسوس کی بات یہ کہ ان کلنگز پر ایک کرشن کمیونٹی کے فادر کی طرف سے ایک بیان آیا وہ مسلمانوں میں سے ایک دو تنظیموں کی طرف سے بیان آیا ورنہ کسی نے اسے کنڈم نہیں کیا یہ ہے انسانی جان کی ارزانی یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسانی قدر و قیمت کتنی کم ہوتی جا رہی ہے انسانی جان کی حرمت پامال ہو رہی ہے اور حال یہ ہے کہ عوام غیر مسلم مسلمان سب بے حسی کا شکار ہیں کسی کے دل میں درد نہیں اٹھتا کوئی اس کا اظہار خیال نہیں کرتا بہت ہی کم بندے ہوں گے خدا کی اچھے بندے جو کہیں فیس بک کے وال وغیرہ پر لکھ دیتے ہوں ورنہ یہ ہے کہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ ختل ہو جاتے ہیں تو سنناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے دوہزار انیس میں بنگلہ دیش میں ایک کالیج کے طالب علم نے اپنی حکومت کے غلط پالیسی پر اپنے فیس بک کے وال پر کچھ لکھا پچیس لڑکوں نے مل کر ڈنڈوں سے کرکٹ بیٹ سے ہاکی سٹک سے پانچ گھنٹے تھا کتنا مارا کہ وہ بندہ مر گیا لیکن یہ ہے کہ کل کے نیوز میں یہ بات ہے کہ پر سنبت کے دن وہاں کے کوٹ نے فیصلہ کیا کہ پچیس میں سے پانچ لوگوں کو عمر خید کی سزا سنائی اور بیس لوگوں کو سزا موت سنائی گئی یہ بہت ہی خوش آئند پہلو ہے یہ ہے اسلامی تعلیمات قرآن کہتا ہے قساس میں جان کے بدلے جان لینے کس قانون کے اندر یا اگر مختول کے عورس چاہیں تو خون بہا لے کر دیت لے کر بلیٹ کامپنزیشن لے کر قاتل اور اس کے عورس کو چھوڑنا چاہیں تو یہ ایک الگ بات ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم پر قساس کا قانون فرض کر دیا گیا ہے ارب کے معاشرے کے پس منظر میں کہا کہ کسی آزاد مرد نے اگر قتل کیا ہو تو اسی آزاد مرد کو قتل کیا جائے گا کسی غلام کے ہاتھوں کوئی بندہ قتل ہوا ہو تو اسی غلام کی جان لی جائے گی کسی عورت سے یہ واردات ہوئی ہو تو اسی عورت کا سر قلم کیا جائے گا اگر اس کا بھائی اگر نرمی بھردنا چاہے اگر دیت لینا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے اس کی اجازت موجود ہے لیکن یہ کہ قرآن نے کہا کہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے مقتول کی اور اس کے عباد الرحمن کی تعریف میں عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو شرک نہیں کرتے کبیرہ گناہ نہیں کرتے جو انسانوں کا قتل نہیں کرتے جو زنا نہیں کرتے جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کا وبال پائے گا یہ تو مکی آیت میں کہا گیا اور خود مکی کی ایک دو صورت میں بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ قتل ایک بدترین گناہ ہے اور سابقہ امتوں پر یہ بتایا گیا تھا بتایا کہ ایک انسان کا قتل کرنا سارے انسانوں کے قتل کرنے کے برابر ہے یہ اور بات ہے کہ حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ جَوَا تَقْتَوَانِ 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 اور مال ان دونوں کی حرمتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ پامال کیا جاتا رہا ہے گزشتہ پچاس ساٹھ ستر سال کے اندر اس کی وجہ ہاتھ اگر تلاش کریں تو نمبر ایک ہے کہ تعصب کی سیاست نفرت کی سیاست وہ ہندوستان ہوں کی پاکستان ہوں کی بنگلہ دیش ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو یہ جو لنچنگ ہے یہ جو ختل و غارت گری ہے اس ختل و غارت گری اور ظالیمانہ ہمام میں سب ننگے ہیں کیا ہندو کیا مسلمان اگر کسی کو اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی ہے اگر کوئی ہندو مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے کوئی اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ انسانیت کی سطحے سے نیچے اتر کر دریندہ بن جاتا ہے سیاستان نفرت کی سیاست کھیلتے ہیں تعصب کی سیاست کرتے ہیں جس کا نتیجے میں ایک دوسرے کے خلاف تعصب کو بھڑکایا جاتا ہے اور قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے نمبر دو مذہبی رہنماؤں کا کام تھا کہ لوگوں کو انسانیت سکھاتے لوگوں کو شرافت سکھاتے لوگوں کے اندر انسانی جان کا احترام سکھاتے لوگوں کو سبر سکھاتے خود دلی کے واقعات پور پولیس آفیسر نے کہا کہ کیا کہیں کہ آج کے زمانے میں لوگوں کے اندر سبر موجود نہیں ہے مذہبی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں یہ تمام مذہبی تعلیمات کے ذمہداروں کے ذمہداری بنتی ہے کہ اپنے مذہبی تعلیمات کے حوالے سے انسانوں کی تعلیم و تربیت کریں اور مدائیں کہ انسانی جان کی حرمت کو باخی رکھیں مال کی حرمت کو باخی رکھیں پہلی وجہ سیاستدان اور دوسری وجہ یہ کہ مذہبی طبقے خود اگر تعصب کی آگ بھڑکانا شروع کر دیں تو پھر اس آگ میں دیر یا صویر سب جلتے رہیں گے تیسرے نمبر پر فلموں کی دنیا گزشتہ تیس چالیس سال کی فلموں میں آپ دیکھئے بڑی آسانی کے ساتھ ہیرو ہوتا ہے اس کی کسی نے بھی مقالفت کی اس پر کسی نے بھی حملہ کیا تو آن ان فان ان و دسیوں بھی سو لاشی بچھا دیتا ہے اور کوئی اس پر گفتگو نہیں کرتا کچھ ریسرچ پیپرز اس پر ہیں توجہ نہیں دی اور اس کے جو امپیکٹ ہی ینگر جنریشن پر اس کا خیال نہیں کیا وائلنس کو جو پرموٹ کیا گیا ہے ختل و غارت گری کو جس طرح سے پرموٹ کیا گیا ہے اور ایک ہیرو کے ہاتھوں یا ایک ویلن کے ہاتھوں دسیوں بیسوں لاشیں جو گرتی ہیں فلم کے پردے پر سہی لیکن یہ میسیج عام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کہ انسانی جان سستی ہے انسان کا خون سستا ہے انسانی حرمت کو پامال کیا جا سکتا ہے یہ تعلیم ملتی ہے اس پر کسی نے کام نہیں کیا جو لوگ لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں جو ریسرچ کرنے والے طلب آئیں ان پر ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اندوستانی فلموں کا جائزہ لے کر بتائیں کہ اس کے نتیجے میں وائلنس کیسے طرح سے مزاج کے اندر پروان چڑھتا ہے اسے کیسے روکا جانا چاہیے اس کے لئے کیا قانون سازی ہونی چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر ریسپونسبل سیٹیزن کی ذمہ داری ہے نمبر چار جو ویڈیو گیم بچے ہمارے گھروں میں کھیلتے ہیں اس میں بھی وائلنس ہوتا ہے بچوں کے بڑا شوق ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے کھیل کے اندر کتنے لاشوں کو بچھایا اور سارا سکور وہاں آتے رہتا ہے اور پانچ ویر آخری بات ہے کہ خود گھروں کی تعلیم و تربیت خراب ہو گئی کی مشیعت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی لہوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کسی کے اخارت نہیں کی جا سکتی کسی کے سلسلے میں ہم تعاصف کروا یا اختیار نہیں کر سکتے ہر انسان کے ذات احترام کا سلوک کرنا چاہیے اپنے کلاس میٹس میں بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے بچے اگر کھانے کے لئے چوکلیٹ لے جاتا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ لازمان وہ مختلف وضائف کی اگر لوگ ہوتے ہوں تو سب کو وہ بانٹ کر کھائیں ٹیم بناتے ہیں کرکٹ کی ٹیم تو سب کو شامل کر کے کھیلنا چاہیے یہ گھروں کے اندر سے ماں باپ کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں ماں باپ نے تو اسی باتیں شروع کر دیں کہ جب ہمارا بچہ نہاتا نہیں تو کسی ایک کاسٹ کا نام لے لیتے ہیں کوئی بچہ اگر گڑ بڑ کرتا ہے تو کسی ایک اور کاسٹ کا نام لے لیتے ہیں بچپن سے یہ تاثب پیدا کرتے ہیں اسی طرح سے مسلمانوں کی سلسلے میں دوسروں کے ذہن میں تاثب پایا جاتا ہے ہمارے دوست نے ایک واقعہ مد آیا اور ایک سچا واقعہ مد آیا کہ ایک مسلمان کی رخم ایک کرشن اس کا بزنس پارٹنر نہیں دے رہا تھا وہ فادر کے پاس گیا اور اس نے جا کر شکایت کی تو فادر نے ایک چٹی لکھ کر دی اور کہاں کہ ایک چٹی جا کر دے دیں تمہارے اس پارٹنر کو اس کا پارٹنر چٹی لیا کھول کر پڑا اس کے بعد فوراں اندر گیا اور ڈسپیوٹڈ جو رخمدی واپس لاکر لوٹا دیا کچھ دنوں کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا ہوا اور تم نے کیوں واپس لوٹا دیا تو اس نے کہا کہ ہمارے فادر نے لکھا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں کا پیسے داب کر بیٹھ جاتے ہو یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے یعنی میں کہہ رہا ہوں گھروں کی تعلیم یہ ہے کہ ہم دیگر اقوام کے سلطلے میں غلط باتیں ذہنوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد جب دیگر اقوام کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو غصہ بڑک اٹھتا ہے اور قتل جائز ہو جاتا ہے یہ ساری تعلیمات کی خرابیاں ہیں گھروں کے تعلیمات کی خرابیاں تو اس کے اصلاح کی ضرورت ہے اور ایکشن لینے کی ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نظام تعلیم کے اندر اخلاق کو لے آئیں نظام تعلیم کے اندر ریلیجن کو لے آئیں نظام تعلیم کے اندر انسانیت کو لے آئیں یہ ہمارا نظام تعلیم اس سے خالی ہے کوئی مختول ہے تو اس کی ساری مدد ہونی چاہیے آخری حد تک مدد کی جانی چاہیے پیسوں کی مدد کی ہو یا قانون کی مدد ہو یا اور کوئی مدد ہو تو مختول لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ قاتل کیفرہ کردار کو پہنچ سکے یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کرنے کی ضرورت ہے اور سیاست دانوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آرٹیکلز لکھنے کی ضرورت ہے اور بلوگز لکھنے کی ضرورت ہے فیس بک پیجز پہ لکھنے کی ضرورت ہے انسانی جان کا احترام اور انسان انسانی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مذہب کیا ہے وہ خدا کا کام ہے دیکھنا کہ مذہب کیا ہے ہمارا کام انسانوں سے بیہیو کرتے ہوئے برتاو کرتے بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا ہر جان محترم ہے ہر شخص محترم ہے کہا وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کہا اس کا جنڈر کچھی کیوں نہ ہو اور بنگلہ دیش کے جیجمنٹ کے بارے میں میں نے بتایا کہ اگر اس طرح کے دو چار جیجمنٹ ہمارے ملک میں بھی ہو جائیں کہ قاتلوں کو سزا دی جائے لینچرز کو سزا دی جائے انکاؤنٹر کلڈرز کو سزا دی جائے اور ملٹری کے سپیشل پاورز کا غلط استعمال کرنے والوں پر خانونی چاروں جو ہی کی جائے اور سزا دی جائے تو آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر بھی صورتحال بدلے گی اور انسانی جان کا احترام باقی رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حساسیت کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانی جان کے احترام کی سلسلے میں جو کچھ لکھنے بولنے اور عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقول قولی هذا استغفراللہ لی ولكم اجمائین